بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشکار بھائیو آج ہم موجود ہیں سٹرس کے کنیو کے باغ میں یہاں پہ جو ہے وہ جو ورائٹی لگی ہوئی ہے وہ مسلمی لگا ہوا ہے پچھلے دن و آج سے کوئی دو ہفتے قبل جو ہے اس کی ہار ریسٹنگ ہوئی ہے پھل جو ہے اسے توڑا گیا ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ جو ہے وہ نیو نئی جو ہے وہ پتے بھی نکل رہے ہیں پھوٹ ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھول بھی نئی کلیاں بن رہی ہیں اب باغات کی اس کنڈیشن میں وہ کون سی تدابیر کون سی اقتماد جو کیے جائیں جس کی وجہ سے نا صرف ہمیں اگلے سال کے لئے فروٹ کی نا صرف مقدار اچھی حاصل ہو بلکہ اس کی جو ہے وہ جو کہ ہمارے کنوں کے باغات میں یا سٹرس کے جتنی بھی ورائٹیز ہیں ان میں جو بڑا ایشو آتا ہے اس کے لئے پرابلم ہے تو اس کو ہم کس طرح سے حل کر سکتے ہیں کہ ہماری مقدار کے ساتھ ساتھ پھل کا میار بھی بہتر ہونا چاہیے بہتر مینجمنٹ کے میاری اصولوں میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پیکنگ ہونے کے بعد ان کی جو بھی خوشک شاخیں تھیں وہ شاختراشی کروا دیں اس کے ساتھ گوڑی وغیرہ کروا کے خاد اپنے پلان کے مطابق آپ اپنے باغات کو دے دیں زیادہ تر زمیدار حضرات نے جب وہ دے دی ہوں گی اب جو مین فوکس ہوگا وہ یہ ہوگا کہ فلاورنگ کے بعد ہمیں کس طرح سے اس کی فروٹ کی مقدار کس طرح سے زیادہ ہوگی اور اس کی کوالٹی کس طرح سے بہتر کی جا سکتے ہیں کچھ باغات میں فلاورنگ ہونا شروع ہو گئی ہے لیکن زیادہ تر وہ ابھی فورٹ کے اور کلیاں بننے کا عمل شروع ہے تو اس کنڈیشن میں اگر آپ ایک کلو نائٹرو پوٹاش جسے پوٹاشم نائٹریٹ کہتے ہیں اس کے ساتھ پچاس گرام بوران اور سو گرام زینک چلیٹڈ لے لیں اگر دوسری ہے تو آپ ڈیڑھ سو سے دو سو گرام لے کر سو لیٹر پانی میں حل کر کے اس حساب سے اپنے باغات کو اگر سپریے کرتے ہیں تو نہ صرف جو ہے وہ جو کلیاں آپ کی بن رہی ہوں گی وہ زیادہ تعداد میں بنیں گی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پولی نیشن کے بعد آپ میکسیمم فروٹ جو ہے وہ پودوں پر اپنے پر حاصل کر سکیں گے تو یہ سپریے جو ہے اگر آپ شام کے اوقات میں یا تھنڈے کے ٹائم میں جب ٹمپریچر پچیس ڈگری سینٹی گریڈ کے راؤنڈ آباؤٹ ہو تو اس کنڈیشن میں آپ اپنے باغات کو سپریے کرویں اس سے جو ہے وہ فائدہ یہ ہوگا کہ پھل کی تعداد اور اس کے بعد جو ہے وہ جو گرنے کے کیرے کے مسائل ہوتے ہیں ان پہ آپ یہ ایک سستہ سپریے جو ہے وہ کر کے اس پہ کابو پا سکتے ہیں اب پھل لگنے کے بعد یا اس کنڈیشن میں جو ہے وہ کہیں باغات پانی زیادہ لگ جاتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ فنگس کے زیادہ پرابلم آتے ہیں تو تین طرح کے فنگس جو ہے وہ باغات کو زیادہ تر جو ہے وہ ڈیمیج کرتے ہیں جن میں سب سے پہلے تو اگر آپ نے کانٹ چھانٹ پودوں کی کی ہے اس کے علاوہ اگر موسم میں نمی زیادہ ہے جیسا کہ اب پہلا ہفتہ جو ہے وہ مارچ کا اس میں بارشوں کی پیشین گوئی ہے پودوں کی کانٹ چھانٹ اور سٹرس کینکر سے بچنے کے لیے جو فنجی سائیڈ سجسٹ کی جاتی ہے اس میں کسوگا مایسین اور کوپر آکسی کلورائیڈ یہ اگر آپ سپریے کریں گے تو آپ جو ہے وہ پودوں کی کانٹ چھانٹ کے بعد جو ممکنہ فنگس کے پودے پر اثرات ہوگتے ہیں ان سے بچ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو سٹرس کینکر جو پودے کی جو ہماری سٹرس کے یا باغات کی ایک بڑی خطرناک بیماری ہے اس سے جو ہے وہ بچ سائیں گے دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے زیادہ تر جو ہے وہ باغات میں چارہ جات لگا لیے جاتے ہیں تو پانی کا جو ہے وہ نظام زیادہ پودے کو جو ہے وہ پانی جب آویلیبل ہوتا ہے تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ جڑوں کے قریب یا ویسے پودے کے تنے پہ جو ہے وہ اس کی جلد پھٹنا شروع ہو جاتی ہے یا اس پہ جو ہے وہ گم گوند کی طرح کا جو ہے وہ مادہ نکلتا ہے گموسس اس طرح کی سیچویشن ہوتی ہے تو اگر آپ کو اس طرح کی علامات اپنے پودوں میں نظر آتی ہیں تو ان میں سب سے ایفیکٹیو جو ہے وہ فنجی سائیڈ وہ میٹل ایکسل اور مینکوزیب ہیں نیسرا فنگس کا جو ہے وہ احتیاطی سپریج جو آپ کریں گے وہ ہوگا کہ آپ کا جو پھل بن اس کے پھول کے بعد جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو نا صرف جو ہے وہ اس کی مقدار جو ہے وہ بہتر ہے بلکہ اس کا میار جو ہے بہتر ہے وہ کیورے سے محفوظ رہے تو اس کے لئے جو ہے وہ آپ مختلف پرادکٹس ہیں مارکیٹ میں جن میں جو ہے وہ ڈائیا فینہ کونازول ٹیبو کونازول پراپی کونازول یا ان کے ساتھ جو ہے وہ آزاکسی سٹرابن اگر میں پرادکٹ کا نام لوں تو سنجیٹر کی امیسٹر ٹاپ ہے اس کی بائر کی جو ہے وہ نیٹیو ہے تو ان کا سپریج جو ہے وہ مارچ کے انڈ پر کرنے سے آپ جو ہے وہ نہ صرف پھل کو جو ہے وہ فنگس کے ممکنہ نقصانات سے بچا سکتے ہیں بلکہ جو لگنے والا پھل ہے اس کی کوالٹی کو بھی یقینی طور پر بہتر بنا سکتے ہیں مختصر یہ کہ اگر آپ پوٹاشیوم نائٹریٹ ایک کلو پچاس گرام جو ہے وہ بوران بیس پرسنٹ والا اور سو گرام جو ہے وہ چلیٹڈ زنک یا دو سو گرام جو ہے وہ ستائس یا تین تیس پرسنٹ والی زنک کو سو لیٹر پانی میں سپریج کر کے اپنے پودوں پر سپریج کرتے ہیں جو لگنے والا پھل ہے اس کی مقدار اور میار دونوں کو بہتر بناتے ہیں سپریج کے وقت جو احتیاطی تدابیر آپ نے کرنی ہے ایک تو یہ ہے کہ پودے کے پھولوں یا جو نئی کمپلوں ہیں ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے ایک قدرتی جس طرح شاور ہوتا ہے اس صورت میں جو ہے وہ آپ کے سپریج کے جو ہیں وہ دروپلٹس یا کترے جو ہیں وہ پودے پر کرنے چاہیے دوسرا جو ہے وہ جب ٹمپریچر جو ہے وہ پچیس ڈگری سینٹی گریڈ کی رینج میں ہو تاکہ سپریج کرنے کے خواترخواہ جو ہے وہ فائد حاصل کیے جا سکے